علف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی مرشد لائی مدرجم قرآن ہے مفقر قرآن ہے مفسر قرآن ہے شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوالیں آپ کے تعرف کے حضر صاحب بہت شکریہ آپ کے حضر صاحب بہادر علی میاں چلوں سے ان کا ایک سوال ہے یہ لکھتا ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اس سے راضی ہو جائے ہم یہ کس طرح جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو گئے بڑا آسان سا کام ہے بھئی انکنتم تحبون اللہ فتہ بھی انہیں سبحانہ اللہ قرآن کریم کی آیت ہے حضور کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو بتا دو یہ نسخہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اگر تم چاہتے ہو تمہارا خالق تم سے راضی فتہ بھی انہیں میرا اتبا کر یحببکم اللہ تم محبت کرنے والے بنے پھرتے ہو آشک آو آشک کر سکتا ہے ضروری نہیں ماشوک بھی اس پہ آشک ہو جائے بلکل سیوہ انکنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتہ بھی ہو نہیں پھر میری محمد الرسول صلی اللہ کا اتبا کرو اس کا نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تم طالب بنے پھرتے ہو پھر تم مطلوب بن جاؤ گے مابوب ہو جاؤ گے سبحانہ اللہ جب تم میرا اتبا کرو گے تو قرآن کہتا ہے حضور نے فرمایا کہ میرا اتبا کرو اللہ تمہیں اپنا مابوب بنا لے گا سبحانہ اللہ اور اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہاں سے کہاں جاں سادہ سا نسخہ ہے بھائی اس میں کوئی لمبی بات اس میں کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں ہے اکیلہ مشتاق اسلام آباد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ہم اس محبت کو اپنے قلب میں کس طرح جاگوزی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے لیکل شین سکالہ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے سین لکڑی کی الگ ہے لوئے کی الگ ہے کیمرے کو صاف کرنے کا ایک لوشن الگ ہے آنکھ کے شیشے کو صاف کرنے کا آنکھ کا ایک الگ ہے لیکل شین سکالہ ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے وہ نہ لگائی جائے تو وہ چیز دندلی مہلی زنگالود خراب ہونے لگتی ہے وَسِقَالَتُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهُ كَمَا كَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ دِلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ تو بھئی دلوں کو پالش کرو اللہ کا ذکر کرو دل صاف ہوں گے تو محبت ان میں بس ہی رہے گی دل زنگالود ہو گیا تو محبت کیا پھر تو وہاں نفرتیں جنم لیں گی اور آپ بھرے ایک سے لڑتے بڑتے بڑتے ہوں سبحان اللہ ریحان احمد سید اسلام آسے عشق حقیقی کی نویت عشق مجازی سے بہت مختلف ہے عشق حقیقی کو ناپنے کا بہمانہ کیا ہے جہاں تک بات ہے عشق کی میرا مسئلہ کچھ اپنا سا ہے اور لوگوں کو مجھ کے اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اس کی انفرادی رائے ہوتی ہے اور یہ بڑوں کی باتیں نہیں مانا میں کہتا ہوں عشق مجازی عشق نہیں ہے ضرورت ہے صحیح جسے عشق مجازی کہتے ہیں وہ ضرورت ہے وہ عشق نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ عموماً یہ دو جنسوں کے درمیان جنس مخالف کے درمیان ہوتا ہے صحیح ان دونوں میں سے ایک بیکار ہو جائے دو عشق واقعی رہتا ہے شکل پتے ذات پھینک مرد کا روزگار چھوٹ جائے عشق ہوتا تو پھر تو پھر تو قائب رہتا ہے یہ عشق نہیں ہے یہ ہماری ضرورت ہے جس کو ہم نے عشق کا نام بے رکھا ہے اور جس کو مجازی ہم کہتے ہیں بہت خوبصورت بات عشق وہاں ہے جہاں کچھ ملے تو بھی ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے سوالاللہ یہاں ہمیں کچھ ملے تو عشق ہے نہ ملے تو قوم سے عشق ہے بڑے بڑے عاشق بیوی کے بعد دوسری شادی کر لیتے ہیں بڑی بڑی عاشق خواتین مرد کے بعد تین تین شادی ہیں کہ عشق کہاں جاتا ہے یہ یار عشق نہیں ہے یہ ہماری ضرورت میں کہتا ہوں دنیا میں محبت نافید ہے کیسے والدین کو اولاد سے بڑی محبت ہے آج کے والدین کو اولاد کما کر نہ دے گھر سے ٹھڑے مار کر نکال دیتے ہیں محبت کہاں جاتی ہے اور یہ بڑی سچی بات ہے ضرورتیں ہیں ہماری بیٹا جوان ہوا ہے کما کر دے باپ بیٹے کو اس کے خراجات دے اس کی ضرورتیں پوری کرے اگر نہ کرے تو محبت کہاں یہ ہماری ضرورتیں ہیں جن کو ہم نے محبتوں اور عشق کا نام دے رکھا ہے عشق ایک ہی ذات سے ہے اور وہ ہے اللہ سے اللہ کے رسول سے اللہ کے ہر کام سے اللہ کے نیک بندوں سے نیکی کی راہ میں اور وہ غیر مشروط ہوتا ہے نہ اللہ پہ زوال آتا ہے نہ اللہ کی نیکی پہ زوال آتا ہے اور عشق ہوتا ہے اس لا زوال چیز کے ساتھ اور وہ عشق بھی لا زوال ہوتا ہے امیر ہو تو بھی محبت کرتا ہے فقیر ہو جائے تو بھی محبت کرتا ہے سیحتمند ہو تو بھی عشق کا جذبہ وہی ہے بسکتا ہے دیکھیں نا سیحت میں ایک محبت ہے اللہ سے اور ان اللہ سیحت لے لیتا ہے تو محبت اور جماع ہو جاتا ہے سکھی ہوتا ہے اللہ سے عشق کرتا ہے دکھی ہوتا ہے اور زیادہ عشق سو علمِ تفریق کرنے کی ضرورت میں یہ عشق ہے اے یہ باقی ضرورتیں ہیں کہ اتیازات ہیں ان کو ہم نے عشق کا نام دے رکھا بالکل صحیح اور عزیزی جب یہ عشق اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کو ہو جائے مجھے رات ایک میں تو پھر تو یہ باقی جتنے ہم نے سوالات کیا مجھے رات ایک اے میں لائی اور اس میں اس بچی نے اپنا نام پتا نہیں لکھا وہ بتانا نہیں چاہتی ہوگی ای میلی ہے کہ جی میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور آٹھ سال سے محبت کرتی ہوں اور اتنی محبت کرتی ہوں کہ ایک لمحہ اس کی یاد کے بغیر نہیں رہ سکتی لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری تو ماں باپ نے بچپن میں مانگ نہیں کر دی تھی میں ماں باپ سامنے تمہارا نام بھی نہیں لے سکتا میں کروں گا وہی جو ماں باپ کہیں گے محبت تم سے کرتا ہوں کیا بھائی کیا بھائی تو آپ اس کا حل بتائیں میں نے اسے جواب میں جو پہلا جملہ لکھا وہ تھا شیمان جو تو میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لڑکا کتنا باخلاق ہے کہ اتنے تمہاری جانساری کے باوجود وہ کہتا ہے کروں گا وہ جو ماں باپ کہتا ہے اور تم کتنی بے حیاء ہو تمہیں ماں باپ کا کوئی خیال نہیں اور تم کہتی ہو یہ جاہز ہے ایک غیر مرد سے تعلق رکھنا کس شریعت میں جائے اسے جائز بھی سمجھتے ہیں کہ جی ہم کوئی برائی تو نہیں نہ کر رہے صرف محبت کر رہے اللہ یہ صرف محبت ہی تو برائی کا دروازہ ہے صحیح یہ نہیں دروازے پہ تو کھڑے ہو نا ملکل ایسی دروازے پہ پٹ کھول کے کھڑا ہونا کونسا جواز ہے اس کا تو میں نے کہا تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ لڑکا حالانکہ مرد زیادہ اس معاملے میں کمزور ہوتے ہیں تو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ اپنے ماں باپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور تمہیں جس نے ماں باپ نے پالا پوسا پڑھایا لکھایا کوالی فائیڈ لگتی ہو تمہیں ان کی عزت کا کبھی خیال نہیں ہے شیعہ مانی ہو اللہ حکم تو ہم تو ان محبتوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ بلکل حقیقت ہے کہ وہی عام والی بات کہ جب تیزاب چہرے پہ ڈال جائے جب نقصان ہو جائے جب کچھ ایسے معاملات ہو جائے تو وہ محبت جو بل ختم ہو جاتی ہے ایک نوکری چھوٹ جائے محبتیں چلی جاتی ہیں اور امیری میں کچھ اور ہوتا ہے غریبی میں کچھ اور ہوتا ہے اور پھر وہی لان لان شروع جاتی ہے بھائیوں بھائیوں میں اور والدین میں محبت نہیں رہتی اور کسی میں کہاں رہی حضرت جی ارشد لطیف بلتان سے لکھتے ہیں تصوف میں مختلف سلاسل ہے اور ہر سلسلہ میں بشاہ کے ازامے اب ہم جو کہ تصوف سے آشنا ہی نہیں ہم یہ اندازہ کس طرح لگائیں کہ کس شیخ کے پاس جانے سے زیادہ فائدہ ہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں صحابہ اکرام نے یہ سوال پیش کیا اچھا میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا لوگ تھے کوئی سوال لا ین حل نہیں چھوڑا حالانکہ حضور کی خدمت میں سوال پوچھنے کے لئے بڑی جرد جائی ہے لیکن پوری امت کے ہر شعب میں میرا علمائی کے لئے انہوں نے سوال پیش کر دیتا ہے یہ سوال بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پردہ فرما جائیں گے کوئی نبی تو ہوگا ہے تو پھر ہمیں نیک لوگوں کی تلاش ہوگی اللہ کے بندوں تو ہر کوئی بھگلی پہن کر جببہ پہن کر بیٹھ جائے گا میں نیک ہوں کیا پتہ چلے گئے یا رسول اللہ کوئی نیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے وہ کامور نیک ہے سوال اللہ کتنا جامع سوال ہے اور کتنا کتنا ہی جامع جامع بھئی دیکھیں ملک میں کتنی یونیورسٹی ہیں ہر یونیورسٹی میں سکالر ہیں آپ بچہ چھوڑتے ہیں اگر بچہ کچھ حاصل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کہے دیں یار ان کا تو میسنگ تو بڑی ہے اور ٹرن اوٹ بڑا ہے وردی بڑی پڑھاتے پڑھوتے کوئی نہیں بلکل ایسے کسی سلسلے میں جائیں سارے سلسلے یہ یونیورسٹی ہیں لیکن اس کے اصلی ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ جب آپ کے دل میں اللہ بس جائے اور اس کا ظاہر یہ ہوگا کہ آپ کے عقیدے اور کردار کی اصلاح ہونے لگے تو وہاں جم جائیں اور جہاں صرف حقائطیں اور کہانیاں سنا کر اٹھا دیا جاتا ہوں اور دل نہ بدلے کردار نہ بدلے تو سمجھیں کہ یہ نقلی یونیورسٹی ہے یہاں سے چھوڑ دیں سوال اللہ جہاں پر جا کر یہ محسوس ہو کہ اللہ اللہ یاد آئے یاد آئے اور اللہ ہے تو پھر وہاں پہ جانا چاہیے اللہ یاد آنے اس مراد یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے عقیدہ صحیح ہو جائے عمل صحیح ہو جائے ملکل صحیح اور یہ نہیں ہو رہا تو پھر رسمی پیری مریدی سے کیا حاصل چھوڑو جاں کیا بوجھ رہا سبحان اللہ سائرہ لاہور سے لکھتی ہے جی سائرہ کہتی ہے جی بڑا انٹرسٹنگ سوال ایک کا یہ کہتی ہے کہ یہ عام طور پر تو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ جس شیخ یا پیر صاحب کے پاس زیادہ کرامات ہوں گی وہی زیادہ پہنچے ہوئے ہوں گے اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ کرامات کا ہونا کس حد تک ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ پہنچے ہوئے سے کیا مراد ہے اللہ پہلی بات یہ ہے کہ کرامت کیا ہے غلطی یہاں ہو جاتی ہے صحیح حضرت مجدد علیہ السانی رحمت اللہ تعالیٰ کے پیسے ایک افغانی آیا اور وہ دو سال رہا نہ انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو نہ اس نے بتایا کیوں آیا وہ نماز ان کے ساتھ پڑھتا ذکر میں شامل ہو جاتا لنگر سے کھانا کھاتا رہتا دو سال کے بعد اس نے کہا حضرت میں جاتا ہوں فرمائے ٹھیک ہے مرضی سے آئے ہو مرضی سے جانے ہیں تو یہ تو بتاو وہ آئے کیوں تھے جا کیوں رہے ہو اللہ اس نے کہا جی آیا تھا سنا تھا کیا پڑے خدا رسیدائیں پہنچے ہوئے ہیں صحیح پہنچے اسی مراد ہوتا ہے کہ جو اللہ کا مقرب ہے بالکل صحیح لیکن دو سال رہا تو فرمایا جا کیوں رہا کوئی کہنے لئے کہ دو سال میں کوئی کرامت نہیں دیں اچھا انہوں نے فرمایا تم دو سال رہے ہو اور ساری نمازیں میرے ساتھ پڑھی ہیں دن رات اٹھنا بیٹھنا مہمانوں کا آنا جانا ساتھا اور تم عالم بھی لگتے ہو مجھے دی میں عالم آپ نے فرمایا دو سال میں میرا کوئی کام کلاف سنت نہیں تھا اللہ کہنے لگا نہیں نے فرمایا کرامت کس کو کہتے سبحان اللہ تم شوف دبازی کو کرامت سمجھتے کہ میں پھوک ماروں اور مکھییں مارتے ہیں تو کرامت ہے میں پھوک ماروں اور دیا روشن ہو جائے گا یہ تو شوف دبازی ہے کرامت دین پر استقامت کا نام استقامت کا نام ہے بالکل صحیح تب اس نے پھر معافی مانگی اور پھر بیعت کی سبحان اللہ آپ نے مرحب دو سال بڑا عرص ہے تم نے دو سال میں میرا کوئی کردار خلاف سنت دیکھا ہے کہنے لگا جنیت فرمایا کرامت کس کو کہتے سب سے بڑی کرامت ہے کہ دین کے بر استقامت حق پر قائم انبیاء علیہ السلام فرمایشی موجزے نہیں دکھا دیتے قرآن میں کتنی دفعہ کافر نے مطالبہ کیا اللہ نے فرمایا میں تمہارا کو بداو جو تم کو وہ دکھا دیتے ہیں کیا ہے اللہ کی اپنی مرضی اس کی پسند جب چاہے لیکن جہاں کفر اسلام کا مقابلہ آگیا وہاں موجزہ ظاہر ہوا کفر کو شکست دینے کے اسلام کی تاہید کے لئے سبحان اللہ چاند دو ٹکڑے ہوا تو کافروں کی شکست اور اسلام کی تاہید کے لئے میراج کا واقعہ حضور نے سنایا تو کفر کی شکست کافروں کی تاہید بے شمار موجزہ ظاہر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یا اللہ کی بے شمار کرامت ہیں ہر کرامت وہ کرامت ہے جس کے ظہور سے باطل کو شکست ہوئی اور حق غالب سبحان اللہ اس کے علاوہ شعب دابازی ہے میرے بھائی خود تو غیر مسلم اور وہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور وہ تو بڑی بڑی شعب دابازی ہوتی ہیں یعنی مہیل العقول کام کرنا تو یہ تو مداری سب سے زیادہ تکڑا ہوتا ہے بالکل صحیح ہمارا ایک دوست ہے مداری یہاں بچوں کو سالانہ جب ان کا ہوتا ہے نتیجہ تو یہاں پروگرام ہوتا ہے تو اس میں وہ بھی آتا ہے ہر سال آتا ہے عجیب و غریب ایسے کاغذ تہکیہ ہوتے ہیں اس طرح کھولتا ہے تو سارے نوٹ ہوتے ہیں اور اس میں سے کبوتہ نکل آتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ نوٹ اس کی یہاں ہوتے ہیں یہاں کاغذ ہوتے ہیں وہ اس طرح اس بازو میں کہا یہاں سے نوٹ نکال لے بندہ سمجھتے ہیں وہ ہی کاغذ نوٹ ہوتا ہے یا رہ کاغذ کے نوٹ چھاب سکتا ہوتا ہے تو یہ مداری کے تماشے کرتا پھرتا ہوتا ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے تو یہ لوگ یہ چیزوں کو کرامتیں سمجھیں یہ کرامت نہیں ہوتی کرامت نہیں ہوتی اور ان کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس میں ان کو مل گیا کہ پہنچے ہوئے کسے کہتے ہیں جو مقرب ہوتے ہیں خدا رسل جا بہت نزدیک ہوتے وہ پہنچے ہوئے لوگ اسطلاعات اس میں استعمال کی جاتی ہیں ایک پہنچے ہوا اور بھی ہوتا ہے یہاں چکوال میں ایک تھا تو ایک پہلے پہلی ہیرون آئی تھی کیپسولوں میں ہوتی تھی شروع شروع اسے راکٹ کہتے تھے تو یہاں جگی نشین تھا اسے بڑا ولی مانتے تھے اور وہ راکٹ کھایا کرتا تھا تو ایک دن اس کے دو مرید آئے تو ایک نے پاؤں دابنے شروع کیے تو دوسرے نے کہا نہ چھیڑ بھائی منزلیں تیہ کر رہا ہے وہ کہیں ایک کی بجائے دو تین کب سلکھ آگئے تو مر گیا رہا تو دوسرے نے اکڑا ہوا دیکھ وہ کہنے لگا بچے آج منزلیں نہیں تیہ کر رہے آج پہنچے ہوئے ہیں پہنچے ہوئے ہیں آج یہ پہنچ گیا ہے ٹیک پہنچے ہوئے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے جب پہنچنا تھا پہنچ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو کرب لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ناظرین ایک مختصر سا کمرشل گریگ اس کے بعد حاضر ہوئے ہیں موسیقی 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 ناظرین آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم حضرت صاحب ایک اور سوال چابل کرتے ہیں میسیس وحید لاہور سے یہ خیر یہ سوال تو نہیں ہے انہوں نے پروگرام کی تعریف کیے کہتی ہیں کہ یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے صحت دے اور یہ پروگرام جاریوں ساری رہیں جی ضرور کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو جاریوں ساری رکھیں سوال ایک بڑا دلچسپ وسیم لارکانہ سے ہے بلکہ انہوں نے تو بڑی ریکویسٹ کیے کہ جی مجھے جواب ضرور دی جائے گا آپ دے رہے جی جواب آپ کو آپ گھوڑ سے سنیے حضرت صاحب یہ ان کا سوال یہ ہے کہ موچھے رکھنا جائز ہے حدیث سے ثابت کیجئے اور اگر رکھنی ہے تو کتنی بڑی ہونی چاہیے موچھوں کا معاملہ یہ اس میں بہت سی ابحامات پیدا ہو گئے ہیں موچھے رکھنا شرعن بنا نہیں ہے صحیح لیکن سنت یہ ہے کہ یہ یہاں سے یہاں تک کم از کم آدھے لبوں تک انہیں تراشا جائے صحیح تاکہ کھانے پینے میں یا پانی پینے میں یا اس میں لگ اگر بیسے یوں بھی کھڑی ہوں تو نہیں ڈوبتی لیکن یہ آدھی ترشوانہ سنت ہے صحیح اس کے بعد جہاں وہ رکھیں وہ جتنی برزی بڑی رکھیں وہ کوئی اس میں بڑی رکھیں چھوٹی رکھیں بیسے ایک مجھوں سے ٹریکٹر کہیں کوئی مسئلہ نہیں جب خسرہ و پرویز کو حضور کا گرامی نامہ پہنچا اور اس نے گرامی نامہ کی توہین کی قاتل شہید کرا دیا تو یمن میں اس کا گورنر ہوتا تھا اس کو بازان اس کا نام تھا اس نے گورنر کو حکم دیا کہ اس چخص کو گرفتار کر کے میرے پیش کیا جا صحیح اس نے گرفتاری کے لیے جس کمانڈر کو حکم دیا کہ اپنے بندے ساتھ لے جو گرفتار کر اس کا نام فیروز تھا ویلم قبیلے کا تھا اسے فروز ویلمی کہتی بازان کی بھی بڑی بڑی موچھیں تھیں اور فروز ویلمی کی بھی تو وہ آیا تو حضور کی گرفتاری کے لیے تھا خدمت عالی میں حاضر ہوا تو اس نیرز کی کہ مجھے میرے رب نے بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے پیش کرو اور میرے گورنر نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر گرفتاری دے دیں تو میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ میں سفارش کروں گا کہ آپ کو قتل نہ کیا جائے لیکن یہ زمانت نہیں دے سکتا کہ زندگی میں کبھی آپ جہل سے باہر آئیں اگر آپ گرفتاری نہیں دیں گے تو آپ پرویز کی طاقت خسرو پرویز کی طاقت سے واقف ہیں سارے عرب کو تہراج کر سارے ملک کی طبعی کے سبب آپ بنیں تو آپ نے پہلا بار جو اسے دیکھا تو فرمایا تو میں یہ موچھیں کیوں رکھیں بڑی بڑی موچھیں اس نے کہا میرے رب کا یعنی میرے حکمران کا یہ طریقہ آپ نے میرے رب نے مجھے حکم میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ مجھے تراج صحیح اس نازق حالت میں بھی حضور نے پہلے اس طرف تمجھ وہ حاضر وہ اطاب نے فرمایا کہ خسرو پرویز رات قتل گئے اس کے بیٹے شروعہ نے اسے قتل کر دیا حکمران مر گیا اس کا حکم مر گیا نیا بادشاہ نئے بادشاہ سے نیا حکم لاؤ پھر دیکھیں صبح اللہ صاحب کو کیسے پندل گا میرے رب نے مجھے بتا ہے وہ کہنے لگا آپ بہت بڑی بات کر رہے یہ بات معمولی نہیں ہے اگر ایسا نہ ہوا تو عرب کی زرزمین کو خسرو پرویز کی فوجیں تہہ عبالہ کر لیں اس نے وقت تاریخ نوٹ کر لیا واپس ہو گیا جا کر بازان کو اس نے یہ بتایا کہ وہ تو یہ کہتے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اوپر سے قاسد آ گیا کہ شہرویہ کی حکومت قائم ہو گئی خسرو پرویز قتل ہو گیا چنانچہ اب آپ اس آدمی سے بھی تارز نہ کریں جس کا حکم اس نے دیا تھا تو یہ فیروز ویلمی رضی اللہ عنہ اور بعضان بھی اسی وقت مسلمان ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو مجھوں کے معاملے میں اس قدر نزا کرتے اب رہی یہ بات کہ حضرات اس طرح سے کٹا دیتے ہیں علماء تو سید عبدالقاض جیلانی رحمت اللہ نے اپنی کتاب ماروخ کتاب بنیت الطالبین میں فقی جوابات کی انہوں نے فرمایا کہ اس طرح سے کٹانا مقروب ہے یہ تشببہ بن نساء ہے یعنی عورتوں جیسے ہوت بن جاتے تو موچے کچھ نہ کچھ ضرور ہونی جائے اگر آپ چھوٹی بھی رکھنے تو موچوں کا نشان ضرور ہونا چاہیے بلکل اس طرح سے صاف کرنا مقروب ہے بڑی جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ درمیان سے یہ نصب یہ کٹی ہونی چاہیے سی حضرت جی ایک سوال ہے میں ضرور اس پرگرام میں شامل کرنا چاہوں گا محمد مرین لہور سے وہ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی ہم یہاں سے جاتے ہیں اور ہم جا کے پاک پتن شریف بہشتی دروازہ ہے اور اس دروازے سے ہم گزر جاتی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں بزرگوں سے سادر بھی ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ کوئی سند بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے یہ فرمایا بھی تھا یا کسی نے پیچھے سے لگا دیا یعنی کہ وہ جو کہتے کہ بیچتی دروازے کوئی آثنٹک نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ دروازے کو اس نظر سے جس نظر سے یہ کہا جاتا ہے اگر ہم انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں تو بنے گا way of life صحیح جس دروازے سے میں گزرا ہوں جس انداز سے میں نے زندگی گزاری جو عقیدہ میرا ہے جو کردار میرا ہے جو کوئی اپنا لے گا وہ عشت ہے اچھا یعنی کہ آپ کا فرمانا ہے جو بزرگ تھے جنہوں نے یہ کبھی کہا ہوگا یا فرمایا ہوگا تو انہوں نے کسی اور انداز میں بات کی دروازے دو دروازے ہیں بندے کے صاحب ایک جنت کو کھلتا ایک دو زب کو کھلتا صاحب یہ دروازے سے جا رہے ہیں اگر وہ ان حضرت جیسا ہے آپ جنت میں پہنچ جائیں صاحب یعنی کہ حضرت صاحب کے کہنے کا جو مقصد تھا جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ اگر تو زندگی میری طرح سے گزار رہ یا جس انداز سے میں نے زندگی گزار نوح علیہ السلام بقول مفسرین کہ دنیا میں چودہ سو سال سال سہی ساڑھے نو سو سال کے بعد تو تو مفسرین لکھتے ہیں کہ بوقت رفصت دنیا سے کسی نے ارز کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے دنیا کو کیسا پایا فرما یار ایک دروازے سے آئے تھے دوسرے سے جار سہی تو دروازہ اس میں ہے دروازے سے مراد لکڑی کا فریم نہیں ہے دروازے سے مراد ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے کس دروازے سے آپ جا رہے ہیں کیا وے آف لائف ہے اور یہ مریر صاحب کے لیے بڑا یہ چوکھٹ سے مراد ہے تو پلس والے قابو کر جائیں وہ کٹرول کرنے پہلے پولیس میں ہندو اور سکھ بھی ہوتے تھے وہ بھی گزرتے تھے اور وہ بھی جنت میں جائیں گے مریر صاحب ایسی بار نہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیشتی دروازے سے گزر جنت ملے کی یہ ہے کہ موت کے بعد انسان جب قبر میں جاتا ہے تو سوالات کب شروع ہوتے ہیں اور جزا سزا کا عمل فوری شروع ہو جاتا ہے یا کہ روز محشر تک مؤخر کر دیا جاتا ہے حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب قبر میں جاتا ہے تو اسے احساس و شعور موت کے بعد بھی ہوتا ہے قبر پر مٹی ڈال کر جب واپس ہوتے ہیں تو حدیث میں موجود ہے کہ ان کے باؤں کی آواز بھی سنتا ہے جب لوگ ہٹتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں سوال جواب شروع ہو جاتا ہے صحیح اب یہ برزخ جو ہے موت کے بعد قیامت تک کے جو ہے برزخ کہتے برزخ لفظی ترجمہ پردہ ہوتا آخرت اور دنیا کے درمیان جو یہ ہے اسے برزخ برزخ is a waiting room آپ انتظار گاہ میں دنیا میں جو کچھ کر کے آئے آپ اب انتظار گاہ میں عذاب و ثواب قیامت کے بعد لیکن برزخ میں کیا ہوتا ہے everybody will be treated as he has got from the world جو کچھ دنیا سے کما کے لائے اگر آپ ایک کلاس کے مسافر ہیں تو برزخ میں ایک کلاس میں بیٹھے ہیں ایک کلاس کی سہولتیں فسلیٹیز ہوں بی کلاس کے ہیں تو بی کلاس الارٹ ہو جائے گی سی کے ہیں اگر آپ منکر کافر بیدین ہیں تو مجرم ہیں تو مجرم میں جگہ ملے گی حوالات میں چلے جائیں گے دال چپاتی مجرم والی ہوگی پولیس کے تھپڑ گالی گلوش مجرم اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی کارنامہ ہے سارے جام دی ہیں وہ دنیا میں جب موت کے بعد برزخ میں جائے گا تو بھگتے یعنی وہ انتظار گا ہے حقیقی عذاب تو قیامت کے بعد شروع ہوگا لیکن اب دیکھیں نا قرآن کریم میں آتا ہے کہ فرونی غرق ہوئے غرق تو سمندر میں ہوئے داخل آگ میں ہوگئے دوسری جب آتا ہے فرون اور اس کے لوگوں پر صبح و شام نئی آگ بھیجی جاتی ہے لیکن یہ سارا برزخ میں نبی تو برزخ میں جب قیامت ہوگی تو جانے کیا ہو یہ تو انتظار گا میں ان کے ساتھ ہو رہا یہ سزا نہیں ہے یہ ان کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق صلوق ہو رہا برزخ میں جو عذاب و ثواب ہے یہ حق ہے یہ حضور کا ارشاد ہے قبر یا جنت کے باغوں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑوں سے ایک گڑا تو جیسا بندہ ہوتا ہے جو کما اس طرح برزخ میں اسے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتے اسے برزخ کا ثواب یا برزخ کا عذاب کہتے حقیقی عذاب یا حقیقی صاحب آپ جنہیں برزخ میں نعمت نصیب ہیں قیامت کو پتھنی کتنی عظیم اچھان نمی اور جنہیں برزخ میں عذاب قیامت کو وہ کتنا پڑ جائے گا کیا ہوگا تو یہ صحیح صحیح یعنی کہ روزہ محشر تو وہی ہے اور عذاب کتاب کا دن تو وہی ہے جوز جنت سبحان اللہ حضرت صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور وقت پھر اپنے اقتطام کو مہچا ناظرین مہترم اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیچھے مہترم